اسلام علیکم hope you are all doing well تو آج میں اس طرح کا ٹاپ بناوں گی یہ ریفرنس پکچر مجھے پر کلائنٹ نے بیجی تھی ریفرنس پکچر میں ہمارے دامن میں جو ہے وہ لاسٹک یوز ہو ہے تو ہم بھی اسی طرح سے لاسٹک یوز کر کے یہ پیارا سا ٹاپ بنائیں گے ماب میں کلائنٹ نے یہ فروک بیجی تھی تو اس سے تھوڑا سا شور بننے گئے یہ تو کلائنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے 2.5 انچز اس کو کم رکھنا ہے اس کی لیندھ میں سے تو میں نے اسی حساب سے اس کی کٹنگ کر لی تھی اس کی کوئی علاقہ سے کٹنگ نہیں ہے سمپل اس کو بوکس ٹائل میں ہم نے کٹ کر لینا ہے اس میں سے کندہ نکالیں گے بعد میں اس کی جو فیٹنگ سلائی ہے وہ بھی سیدھی سی لگے گی اور مین جو کام ہے وہ ہے دامن کا وہاں ہم نے لاسٹک یوز کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے بنائیں گے یہاں میں میں نے ساری کٹنگ کر لی ہے آم ہول کٹ کیا ہے اور اب ہم اس کی میکنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ نیک لائن بنائیں گے تو راؤنڈ نیک لائن تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے بناتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس کا بیک والا نیک لائن بنانا سکھاؤں گی کہ وہ کیسے بنے گا بیک والا کٹ بنانے کے لیے میں نے بکرم لگا لیا تھا اور یہ جو ایکٹر فیبرک ہے یہ اس وی شیپ میں میں نے کٹ کر لیا آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں یا ٹرائنگل میں نے جیسے کٹ کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اب ہم اس طرح سے رکھ کر جتنا ہمارا فرنٹ والا نیک لائن ہے اس کے حساب سے ہم اس کو فول کر لیں گے اس طرح سے اور اس کی ہم کٹنگ باریک سے کر لیں گے سلائی کا مارجن رکھ کے تاکہ ہم بیک پہ بھی جو نیک لائن بننا ہے وہ بنا سکیں کلیپ دیکھ کے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اب ہم جو ایکشرا فیبرک ہم نے نیچے یوز کرنا ہے اس کو رکھ کر اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اور اندر کی طرف فول کر لیں گے یہ میں نے لوب بنا کر رکھی ہوئی تھی پہلے ہم جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ اس طرح سے رکھ کر لوب کو اٹیج کر لیں گے تاکہ یہ انویزیبل رہے تو اس کو میں نے اچھے سے جو سلائی ہے وہ لگا لی تھی تاکہ یہ نکلے نا اب اس کے بعد ہم جو ایکشرا فیبرک ہے اب وہ رکھیں گے نیچے اور سلائی لگا لیں گے سلائی آپ کو میں لکھا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لگیں گی اس طرح سے میں نے یہ کپڑا رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر جو سلائی کا مارجن میں نے ڈکھا ہوا تھا نشان لگا لیا تھا چوک کی مدد سے وہ میں اب اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی تو آپ نے اچھے سے اس کو سیدھی رکھ کر سلائی لگا لینے ہیں ہو سکے تو درمیان میں آپ لوگ مارکنگ کر لیں تاکہ میڈل کا آپ کو پتا رہے کہ کہاں بنتا ہے اور یہ بالکل سیدھی سلائی آئے اس طرح سے اس کو سلائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سے جو ایکشرا فیبرک ہے وہ کٹ کر دیں گے اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے آئرن کر لیں گے اچھے سے یہاں میرا نیک لین کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو فولڈ کر کے اس کو میں نے آئرن بھی کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو اندر کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ سلائی لگا لیں گے اس کو ساتھ ساتھ فولڈ بھی کرنا ہے اگر فولڈ کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کے اوپرہ پہلے سلائی لگا لیں اور بعد میں اس طرح سے یہ نیک لین بنا لیں تاکہ یہ آپ کو فولڈ کرنے میں آسانی ہو سکے اور اس طرح سے یہ میں نے سلائی بھی لگا لیا ہے یہ بڑی پیاری سے لکھ دیتا ہے اس طرح سے جیسے ہم لوگ ریڈیٹ ویئر کپڑے لیتے ہیں اس طرح سے بڑی رچ لکھ آتی ہے اور یہ بڑے پیارے لگتا ہے یہاں میں نے سلیوز بنا لی تھی اور سلیوز پہ میں نے فولڈنگ کر کے اس طرح سے ڈبل سلائی لگا لی تھی اور اس کے اندر سے میں نے اس طرح سے یہ الاسٹک گزار لیا تھا ہیرپن کے مدد سے یہ بڑی ایک زیرو سائز والا الاسٹک بچیوں کے ڈریسز پہ اس طرح کے سلیوز بنے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں تو اس طرح سے میں نے تھوڑی سی سلیوز پہ بھی ڈیزائننگ کرتی ہے ہمارا نیکلین بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی تھوڑی سی امبیلشمنٹ میں کروں گی لیکن وہ اینڈ پہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کی امبیلشمنٹ کی ہے اب یہ میں نے اتنا یہ ڈالیا ہے اب اس کے اندر جو اس کی سلائی لگنی ہے وہ لگا لوں گی اس لیوز کی اور اس کے بعد میں باقی جو ٹاپ ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر لوں گی تو یہاں میں نے فالڈنگ کا جو مارجن تھا وہ رکھ کر اس کو آئرن کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے یہ بکرم کے پیسیز کٹ کر کے رکھ لی تھے درمیان میں اٹیج کرنے کے لیے اور سائٹ پہ تو پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ الاسٹک لگے گا الاسٹک میں نے بیڑے سائز والا جو ہوتا ہے وہ یوز کیا ہے جو ہم لوگوں کو ٹراوسر بغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو اس کی میئرمنٹس بتاتی ہوں یہ اس کا دامن تھا 15.5 انچیز اور جو پٹی میں نے یوز کی ہے وہ 9 انچیز چوڑی تھی اور الاسٹک ہم یہ فرنٹ اور بیک دونوں پہ آئے گا تو ہم لوگ فرنٹ والی جو لیندھ ہے وہ یوز کر لیں گے یہ 4.5 انچیز چوڑا میں نے الاسٹک یوز کر لیے یہ فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ آئے گا مطلب سائٹ پہ جو ہم نے دامن پہ لگانا ہے یہ ایک سائٹ کی جو لیندھ ہوگی اسے سابسا ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب جو یہ الاسٹک کے پیسیز ہیں ہم نے فرنٹ والے پر ایک کونہ اس کا اٹیچ کرنا ہے اور ایک کونہ ہم نے بیک والے بکرم پہ اٹیچ کر لینا ہے اور بعد میں ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کو اوپر سٹچ کر لیں گے اکثر یہ اس طریقہ جو ہوتا ہے وہ ٹراؤزر میں بھی یوز ہوتا ہے تو ویسا ہی طریقہ ہم نے یہ دامن پہ بھی یوز کیا اب دیکھیں یہ ہم اسے ٹرچ کریں گے تو یہ ہماری جو جول پڑ رہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس طرح رسے رکھ کر اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیتے ہیں یہ دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن بنانے میں کافی آسان ہے اور یہاں میں اکیلے تو نہیں کر سکتی تھی اب میں اپنے بھائی کو اٹھا کر لائی کہ آؤ میرے مدد کرو یہ پیچھے سے تھوڑا سا فیبرک کو کھینچنا پڑتا ہے کیونکہ الاسٹک یوز کی اور نہ ہوتا ہے تو پھر فولڈنگ کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس نے میری ہیلپ کی اور ساتھ میں اس نے تھوڑا تھوڑا سا فیبرک کو پیچھے سے کھینچا گیا اور میں اوپر سلائی لگاتی گئی اس طرح سے یہ میں نے بڑا پیارا سا اس کا دامن بنا لیا تھا یہ کافی یونیک چیز ہے جو میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی تھی لیکن الحمدللہ بڑا اچھا بن گیا تھا اور کلائنٹ کو بھی کافی پسند آیا تھا تو یہ دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن بنانے میں کافی آسان ہے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اس طرح کے فیبرک کو بڑی یونیک سی لک دینا چاہتے ہیں تھوڑا ویسٹرن سٹائل میں اپنے بیوی کا جو ہے وہ ڈریس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کافی بیس ہے اس کے بعد میں نے نیک لائن کی تھوڑی سی امبلشمنٹ کی یہ میرے پاس لیس پڑی ہو تھی اس میں سے میں نے یہ فلاور کٹ کیے اور ساتھ میں تھوڑے سے یہ پرلز ایڈ کر لیے تھے وائٹ کلر میں اور اس طرح سے نیک لائن پر تھوڑے تھوڑی سپیس دے کر میں نے ان کو لگا لیا تھا اور یہ رات کا ٹائم تھا اور مکھیوں نے اس طرح تنگ کیا ہوا تھا تو یہاں میرا نیک لائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میرا بیبی ٹوپ بھی بن چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا آپ لوگوں کو میرے بنائے ہوئے آرٹیکل ڈیزائننگ کیسے لگتی ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں اور یہ اس کا دامنہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پیارا بنا تھا اس طرح کی اکثر بوائز کی بھی شرٹس ہوتی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے ٹراؤزر پرنٹ بنائی تھی الاسٹک والی ہی اس کے میں نے پائنچے پر الاسٹک ڈالا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ کس طرح سے بنے گا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکوں اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ پائنچے میں میں نے اس طرح سے الاسٹک ڈالا تھا اور اس کی شیپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری آئی تھی اور یہ ہے اس کی فل لوک ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ